اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک سوال ہے کہ عدالتی نکاح کی شریح حیثیت کیا ہے سوال تو ویسے مجمل ہے اور اس کا جواب تفصیلی ہے ایسی بچیوں کا عدالت میں نکاح کہ جن کا کوئی ولی نہیں ہوتا وہ جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو حاک میں وقت ذمہ داران اس کے ولی بن جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کروا ہی نہیں رہا باوجود اس کے کہ کئی رشتے آئے یا جو بھی ولی بن رہے بھائی ہو چچا ہو تایا ہو جو بھی ہو اگر وہ جان بوجھ کے نکاح روک رہا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی شبب نہیں ہے لڑکی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہے تو پھر بھی عدالت کی ثروہ وہ اپنا نکاح کروا سکتی ہے باقی رہی عام لڑکیاں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بھی ولی ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی نکاح نہیں کروا سکتی ولی کو بھی چاہیے کہ لڑکی کی اجازت لے اس کی رضا مندی ضروری ہے اور لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ولی کی موجودگی نکاح میں ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضروری قرار دیا گیا ہے بلکہ آپ نے فرمایا جس عورت نے بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کروایا ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے تو ہر ایسی عورت کا نکاح جو عدالت میں ہو رہا ہے اور وہاں ولی کی موجودگی نہیں ہوتی جیسے آج کل مول بنا ہوا ہے لڑکی لڑکا گھر سے باگ جاتے ہیں اور عدالت میں دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیتے ہیں تو یہ بلکل شرن جائز نہیں ہے بلکہ یہ نکاح باطل ہے اور حرام کے زمرے میں ہے ایسی عورتیں عدالت میں نکاح نہیں کروا سکتی ہیں اور جو میں نے پہلے جگر کر دیا ان کا عدالت میں نکاح ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ علم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی